بسم اللہ الرحمن الرحیم جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے امید کبھی نہ چھوڑنا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ اٹھا کر پھینک تو اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو تمہارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے حالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے بات بات تر رونے والے بات بات تر ہسنے لگ جائیں تو ان جیسا مضبوط کوئی نہیں ہوتا نہ کوئی انہیں ہرا سکتا ہے اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے انفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل دل جس بات پر زد کرتا ہے اللہ اسی بات پر آزماتا ہے وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی چاہتا ہے مگر باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو موہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا چاہے وہ عزت ہو یا دکھا سبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے ایک انتقال کے بعد زمین تمہاری ہو جاتی ہے اور ایک انتقال کے بعد تم زمین کے ہو جاتے ہو اس لئے زمین کے اوپر رہ کر اس کی قدر کرو ورنہ وہ تم سے سخت حساب لے گی جو انسان جتنا ہموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دبتد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہو مگر تانے دینے کے لیے حاضر ہو جائیں کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا منجل پر پہنچنا ہو تو کانٹوں سے کبھی مت گبرانا کیونکہ کانٹیں قدموں کی رفتار بڑھا دیتے ہیں دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں جبکہ عشوالہ دل اور عمال دیکھتا ہے جب انسان ملکل ہاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت رکھو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے زندگی اس ازان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی اور ایسی نماز پر ہتم ہوتی ہے جس سے پہلے ازان نہیں ہوتی